موسیقی اسلام علیکم ایوریون کے آل چالے امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہستے مسکراتے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے رکھاتے یہاں تک پہنچیں آپ تو نمان بھئی اسلام علیکم گائز گائز اور گرلز اور بابیز اور بریادرز سارا کچھ بچی لالو کتا ہے جملے آئے سے اور کتا لانا ہے بلکل آپ سناو کیسے ہو جواد بھئی کیا آدشار ہے زبردست کیسے گزر رہی ہے شکر اللہ پاک وہ کون سا آئیڈ تھا مولٹی فارم زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ بیلکل ہے نا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اور ویڈیو کا ٹائٹل ایڈ یہ میں نے ویڈیو چوز کی ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو میچز سٹارٹ ہے نا ٹی ٹوانٹی وڈ گب شروع ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹائٹل ٹین ایموشنل مومنٹس آف کرکٹ ہسٹری ایموشنل ہر جگہ پہ لوگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ کون سے ایسے مومنٹ آگے جب لوگ یا ٹیم ایک ایموشنل ہوگی ہے وہ بھی پبلک کے سامنے ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم زیادہ کیے ہی ٹھیک ہے رو پڑا ہے کونٹینینٹل آف تیسینٹی میںتای گورا بھی رو رہ یہ میں ہاتھ سینز ہوئے ہیں وہ ریٹائرمنٹ والے ہیں یا وہ میچ کافی جو ہاتھ ہاتھ کچھ بھی طرح یہ طرح بڑا ہے دوستو کھیل کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے کوئی بھی کھلاڑی جب اپنے ملک کی نمائدگی کرتا ہے تو محض کھلاڑی نہیں بلکہ اس ملک کا ہیرو کہلاتا ہے کھیلوں کی دنیا میں اکثر لڑائیاں جگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں یا پھر لمبے عرصے کے لیے رنجیدہ کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی دنیا میں ہونے والے ان واقعات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے لاکھوں پتھر دلوں کو موم کر دیا اور کروڑوں شائقینے کرکٹ کے دلوں کو توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسوں سے بر دیا نمبر ایک ایبیٹ ویلیرز کی سسکیاں وہ ایک ایسا دن تھا جب کرکٹ کی دنیا میں آنسوں کا طوفان آیا اور لاکھوں دلوں کی دڑکن مسٹر تھری سکسٹی کو لے ڈوبا دنیا میں بہت سے ایسے پلیئر ہیں جن کی شہرت ان کے اپنے ملک تک محدود ہے لیکن ایبی کو جتنا سعود افریقہ میں پسند کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ان کی بیٹنگ کے دیوانے ہیں ایبی کرکٹ تو چھوڑ گئے لیکن ہزاروں شائقینے کرکٹ کے دلوں کو بھی توڑ گئے یہ دوہزار پندرہ کی بات تھی جب ایک ہی بال مسٹر تھری سکسٹی سمیت پوری افریقن ٹیم کو خون کے آنسوں رولایا شاید یہی وہ بال تھی جو ایبی ٹویلئر کی ریٹائرمنٹ کا ذریعہ بنی سال دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کا سمی فائنل کسے یا نہیں جب مضبوط افریقن ٹیم کو کیویز کے خلاف فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا کیونکہ ایبی کی کپتانی اور افریقن ٹیم کی پرفارمنس سے ہار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ایبی ایلیون جا فیلڈ میں اتری تو کیویز کی ڈنڈا برسات فوئی نے خوب لاتھی چارج کیا اور افریقہ کے موسٹ فیوریٹ بولر سٹین گن کو خوب پٹائی کا سامنا کرنا پڑا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افریقہ نے نہ صرف میچ ہارا بلکہ ورلڈ کپ دوہزار پندرہ سے بھی باہر ہو گئی اس میچ کے بعد میدان میں جو مناظر دیکھے گئے وہ کسی بھی کرکٹ فین کا دل توڑنے کے لیے کافی تھے جہاں ایک طرف کیویز ٹیم سمی فائنل کے جیتنے کا جشنہ منا رہی تھی تو وہی دوسری جانب سعود افریقہ ٹیم کی آہیں اور سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ان مناظر نے نہ صرف سعود افریقہ ٹیم بلکہ اے بی کے فینس کا بھی دل توڑ دیا نمبر دو بنگلہ دیش پلیئرز کرائن دوستو اگر آپ ایک حقیقی کرکٹر لور ہیں تو یقیناً آپ لالا کی دعا دار انہیں کو کبھی نہیں بھول پائیں گے جب بوم بوم نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کب دوہزار چودہ کے ایک اہم میچ میں بنگال ٹائگرز کے جبروں سے فتح چھین لی یہ بڑا مزیگا میچ تھا اس نے فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ سٹیڈیم آنسووں سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا بنگالی حسینہ ازاروں کتار رونے لگیں یہ ایک قسم کا سمی فائنل میں آئی تھا ان فارم بنگال ٹائگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مکرہ پچاس اوز میں تین سو چھپیس رنز کا پہاڑ جیسا حدف دے دیا اس ٹارگٹ کے بعد بنگال ٹائگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی ایک سٹیج پر شہینوں کو محض باون بالوں پر ایک سو دو رنز بنانے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پوویلین لوڑ چکی تھی مگر بنگالی ٹائگرز شاید بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے بوم بوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی حسب روایت لاتھی چار شروع کر دیا اس میچ میں افریدی کو بال نہیں بلکہ فٹبال نظر آ رہا تھا جو مسلسل لالا کے بیٹھ سے ٹکرا کر بونٹری کے باہر کی سیر کرتا لالا نے اس میچ میں صرف پچیس گندوں پر انسٹ رنز کی دواندار انہیں کھیل کر شیر بنگلہ سٹیڈیم میں سناٹا تاری کر دیا افریدی کے اس بے رحمانہ لاتھی چارج کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ پچاسوے آور میں جیت لیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا وائلڈ کپ دوہزار انیس اور آئی سی سی کی دوکھے بازیاں دو سو کریکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ملہ وائلڈ کپ ہوتا ہے جو چار سال کریکٹ فینز کے انتظار کروانے کے بعد آتا ہے مگر دوہزار انیس کا یہ ایورٹ جاتے جاتے اپنے ساتھ بہت سے تنازیات کو جنم دے گیا ورلڈ چیمپئن تو انگلٹ بن گئی یا پھر داندلی سے بنا دیا گیا مگر اس ورلڈ کپ نے اپنے پیچھے کیویز کے آنسووں اور سسکیوں پرے بہت سے سوالات چھوڑ دیئے پوری دنیا کے فینز چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو اس کشم کشمی ہے کہ اس میچ میں کیویز کے ساتھ داندلی ہوئی جیت کی اصل حق دار تو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی اس فائنل میچ میں آئی سی سی نے جانبوجھ کر انگلیش ٹیم کو فیور دی بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ آئی سی سی نے بگ تھری کے سامنے گھٹنے ٹیپ دیئے اور انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ انگلنڈ ورلڈ کپ جیت جائے گا اگر بگ تھری سے پردہ اٹھائیں تو اس پر انڈیا، اسٹیلیا اور انگلنڈ کا قبضہ ہے اس لیے دوہزر گیارہ میں انڈیا، دوہزر پندرہ میں اسٹیلیا اور دوہزر انیس میں انگلنڈ کو ایک پورے پلان کے ساتھ جتوایا گیا دوہزر انیس کے فائنل میچ میں جب کیویز ٹیم جیتنے ہی واری تھی تو انگلیش ٹیم کو آور تھرو کے چار رنز دے کر خود آئی سی سی نے اپنے ہی قوانین کی دچیاں اڑا دیں اگر بیٹس مین کریز سے باہر ہو اور بول اس سے لگ کر جائے تو آور تھرو کا رن نہیں دیا جاتا مگر ان چار رنز دی نہ صرف کیویز ٹیم کو میچ بلکہ ورلڈ کپ سے بھی محروم کر دیا اور کروڑوں شائقین کرکٹ کے دل توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسویں سے بر دیا نمبر فور وہاب ریاض دوستو کرکٹ کے میدانوں میں بہادری کی ایک بڑی مثال وہاب ریاض ہیں پاکستانی پیسر کے اس ضرورت مندانہ سپیل کو ان کے فینس اور شائقین کرکٹ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو انہوں نے سال 2015 کے ورلڈ کپ میں اسٹیلیا اور سپیشل شین وارسن کے خلاف کروایا تھا انہوں نے اپنے تیز رفتار بانسر سے اسٹیلیا کے مائیکل کلاک اور شین وارسن کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا یہ پاکستان اور اسٹیلیا کے ماں بین ایک قسم کا کوارٹر فائنل تھا پاکستان اس میچ کو کافی حد تک جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن راحت علین نے صرف وہاب ریاض کی محنت بلکہ پاکستان کے چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور کر دیا انہوں نے وہاب ریاض تی گیند پر شین وارسن کا آسان کیچ گرا کر پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا پاکستان تو یہ میچ ہار گیا مگر وہاب ریاض کی سسکیاں جیت گئیں یہ مناظر شائقین کرکٹ کا دل توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسوں سے برنے کے لیے کافی تھے ناظرین کرکٹ کی دنیا کا سب سے افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جب پچیس سال کا نوجوان فلیپ ہاؤگز ایک بونسر لگنے سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کھلا دیا یہ پیس ناظبر 1988 کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 26 فروری 2009 کو سعود افریقہ کے خلاف کھیلا اور اپنا پہلا ایک روزہ میچ 11 جنوری کو سری لنکا کی خلاف کھیلا ان کی شرٹ کا نمبر 64 تھا انہوں نے چھوڑیس ٹیسٹ اور پچیس اوڈیای میچ کھیلے فلیپ ہاؤگز بیٹنگ کے ساتھ ساتھ رائی ٹام سپنگ بولر بھی تھے انہوں نے اپنے کیریئر میں چھے آورز کیے اور بد قسمتی سے کوئی بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے سال 2014 کرکٹ کی طریق کا سیاہ تریم سال تھا کیونکہ اس سال اسٹیلیا کے نوجوان بیٹس مین فلیپ ہاؤگز کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ ورلڈ کو جنجوڑ کے رکھ دیا پچیس نومبر 2014 کو ایک میچ کے دوران تیس بانسر ان کے سر پر جا لگا جس کی وجہ سے یہ زمین پر گرے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہاؤسپیٹل پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے نہایت اہم قرار دیئے اور دعائے مانگنے کی اپیل کی گئی اس واقعے نے کرکٹ نیشر پر اتنا سر ڈالا کہ ہر جانی فلیپ ہاؤگز کی صحیح دیابی کے لیے دعائے کی جانے لگی مگر اس حاصل کے دو دن بعد ستائیس نومبر 2014 کو فلیپ ہاؤگز اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی عمر اس وقت پچیس سال تھی ان کی موت نے کئی نامور کرکٹرز جیسے مائیکل کلاک اور ٹیورڈ وارنر کے کیریر پر گہرہ اثر ڈالا اس واقعے کے بعد اسٹیلیوی بولنگ لائن کافی متاثر ہوئی اور کئی عرصہ تک فاسٹ بولر پانسر کرنے سے ڈرتے رہے کرکٹ کا یہ واقعہ شائع کینے کرکٹ کو جنجوڑ دینے اور اولا دینے کے لیے کافی تھا انزمام رٹائرمنٹ دوستو یہ اکیس مارچ دوہزار ساتھ کا دن تھا جب کرکٹ کی دنیا میں مایاناز بل لباز سبز رنگ کی یونی فارم پہن کر میدان میں آئے یہ زمباوے کے خلاف ایک غیر اہم میچ تھا کیونکہ پاکستان پہلے ہی رونڈ میں کمزور آئریش ٹیم سے ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا تھا اس ٹائم انگلینڈ کی مجودہ کپتان آئین مورگن آرلینڈ کی نمائدگی کر رہے تھے ایک طرف آرلینڈ سے بد ترین شکیس تو دوسری طرف کوچ باولگر کی اچانک موت نے کپتان انزمام اور ٹیم کو جنجوڑ کے رکھ دیا پاکستان نے یہ میچ تو بڑے مارچن سے جیت لیا مگر اس دن ٹیم پاکستان کو کئی بہرانوں سے نکالنے والے انزمام نے رٹائر ہو کر کئی دنوں کو توڑ دیا جیسے ہی ویلیم نے ان کا آخری کیچ پکڑا تو ساری زمباوین ٹیم اور قومی ٹیم نے آسوں بری آنکھوں کے ساتھ انہیں فیلڈ سے باہر رخصت کیا ان حالات میں انزمام اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ پائے اور دھبے قدموں کے ساتھ گرونڈ سے باہر جانے لگے ان کی آنکھوں میں اس دن شائکین کرکٹ نے وہ نمی اور آنسوں کا ایک طفان دکھا جو شائکین کرکٹ کو رنجیتہ کر دینے اور لا دینے کے لیے کافی تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی گمے سیکشن میں سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا تینکس فور واچنگ گود بائی یہ تھی ویڈیو سب سے پہلے میں ویڈیو کے بارے میں اگر ہونیسلی بولوں تو جو اس نے مدد سٹار میں ایک ٹریلر سا چھوڑا تھا وہ اس نے کمپلیٹ نہیں دکھایا کولیگہ نہیں بیچ پہ بتایا ٹھیک ہے وہ سین مجھے کافی دیکھنے کو دل کر رہا تھا کہ کب آئے گا کب آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پہلے آپ بتائیں جواد اس میں ایموشن ہے اپنے وطن سے معبت ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو ایموشنل سین لگا ہے کون سا تھا وہ اس کی ڈتھ والا اس کے علاوہ پچھ سمپل سی ویڈیو تھی مطلب وہ ٹریلر کے حساب سے نہیں ٹریلر کے حساب سے نہیں ہے انشاءاللہ ایسی ویڈیو کو اور بنائیں گے فائن کریں گے اگر آپ جانتے ہیں آپ لوگ تو کمنٹ کر دیں لنک کو تو انشاءاللہ اس پہ ضرور ریاکشن دیں گے یار اس ویڈیو اندر زیادہ تر تو ریٹائرمنٹ کے بارے میں تھا لیکن بیچ میں جو دیتھ جو بتا رہا تھا وہ ایسیٹ میں کرکٹ کا اتنا بڑا فین تو نہیں ہوں بیٹ جب پاکستان ایڈیا کا میچ ہوتا ہے تب بھی دیکھتے ہیں شوق کے ساتھ زیادہ لوگ دیکھتی بھی پاکستان ایڈیا اور پاکستان ایڈیا کے علاوہ بھی دوسرے موالکے بھی ہیں جو بھی دیکھتے ہیں شوق سے پاکستان ایڈیا کا میچ کیونکہ یہ نا پاکستان کے لیے ایڈیا کے لیے محاد یہ میچ نہیں ہوتا تو یہ ایک وار ہوتی ہے تو یہ جو غلط چیز ہے حالانکہ اس کو گیم کی حد تک رکھنا چاہیتا ہے تو یار وہ ڈیتھ والا سین میں جو تھا وہ واقعی ایموشنل تھا اس کے بعد جو انزمام کی ریٹائرمنٹ سی وہ سین میں نے دیکھا وہ چھوٹا سین مجھے یاد ہے کہ وہ سارے جو لوگ شوق جائے وہ سارے ایموشنل تھے اب آپ بتاؤ مجھے سب سے زیادہ ایموشنل وہی جو ڈیتھ والا سین تھا ایک تو یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ہے چلو لائف میں ساتھ انسان آپ کے جڑا ہوئے ٹھیک ہے اس کی گزر گیا اس نے جانا تھا اس کا ٹائم آ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سکرین پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی کبھی تفسرہ کر لیے کبھی کچھ کر لیے پروگرام کر لیے ٹھیک ہے لیکن یہ جو تھا یہ ٹوٹل ہٹکے تھا سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ اگر وہ باؤنسر تھا یا ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھا تو اس میں اگر ہیلمٹ میرے حیال تو انہیں نہیں پیناوا تھا کیونکہ ہیلمٹ کی وجہ سے سیفٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ بھی تو ایڈواسمنٹ ہوگی تو پہلے تو ہیلمٹ وہ یار اتھنا وہ گیپ ہوتا تھا کہ وہ بیچ میں سے بہت بہت جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن اب وہ ہیلمٹ کی کوالیٹی بھی اچھی ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو ہیلمٹ آپ کو بچا سکتا تھا ٹھیک ہے اب اس کا جو فور سے بالتا ہے اگر فور سے آ رہی ہے تو وہ کم سے کم اس کو آدھا تو کر سکتا تھا یار کئی ایسے سوفٹ پوائنٹ ہوتے ہیں نا ہلمٹ پینا بھی ہو نا اگر یہاں پہ آپ کو لگ جائے بلکل اچھے لگ جائے تو وہ ہلمٹ کہاں تک سیف کرے گئے نا کیونکہ سب سے جو سنسٹیف چیزیں وہ مائنڈ ہی ہیں مضبوط بھی اسی کو سمجھتے ہیں کہ دماغ ہے جو مضبوط ہے لیکن اس میں جیسے یہ پوٹ پوٹی جس کو کہتے ہیں یہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ مطلب انسان کو کھڑکی سے کچھ چیز لگ جائے تو انسان گیا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اور آنے والی ہر ویڈیو جانے والی ہر ویڈیو پسند آج ہوگی ہے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور اپنی پیاری سی ڈیمانڈ کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں اپنا اور اپنے چاہنے والے کو بہت سا کیا لکھیں تو ہمیں ضرور یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ